اسلام علیکم ایوریون بلکم ٹو مہرین کی دنیا آئی ہوپ کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں اپنا کچھ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ لاسٹ یئر جنوری کی جو ہے میں بس کچھ ویڈیو کلپس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ لاسٹ یئر سیونت جنوری کو ہی آج کی دن جو ہے بری طرح مری میں سنو سٹروم آیا تھا ایک برف کا توفان آیا تھا اور اس میں جو ہے کافی لوگوں کی ڈیت ہوئی تھی اور اس میں میں اور میری فیملی بھی سٹک ہوئی تھی کچھ ترقیبن فورٹی آورز کے لیے تو یہ ہے کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ کس طرح ہم نے سرفائیف کیا اور کس طرح وہ ٹائم ہم نے نکالا تھا تو وہ بہت ایک ٹف ٹائم تھا بہت ہوریبل ٹائم تھا اچھا اس دن جو ہے ہم صبح صبح اٹھے تھے اور جلدی سے اپنے تیاریاں کی اور یہ تھا کہ ہمارا آج ہم جائیں گے اور ہم نے بالکل یہ نہیں سو جاتا کہ ہمار روڈ تک جائیں گے ہم نے کہا تھا کہ جہاں پہ ہمیں سنو ملے گی تھوڑی سی بھی تو ہم وہاں سے کھیل کے انجوائے کر کے واپس آ جائیں گے اور ہمارا یہ تھا کہ ہم کشمیر پوائنٹ کی طرف پر جائیں گے اور بس وہاں سے سنو انجوائے کر کے آ جائیں گے کہ ونٹر میں سب جو ہے سپیشلیوا نو کے لیے جاتے ہیں تو آج فرائیڈے تھا مطلب لاسٹ ائر کی جو سیون جنوری تھی اس دن فرائیڈے تھا مجھے اچھے سی یاد ہے اور یہاں پہ برائنڈ بیٹر کے پاس ہم پہنچ چکے تھے آئیون اوکھلوک پہ اور یہاں سے جو ہے اس کے بعد ہی جیسے ہی ہم یہاں پہ پہنچ جاتے تو آئیون تھرٹی پہ یا آئیون ٹوئیٹی پہ سنو فال سٹارٹ ہو گئی تھی اور جو انٹر ہوتے ہیں ایک منٹ چوک آتا ہے جس پہ ایک جو روٹ ہے وہ جاری ہوتی ہے نتیا گلی کو ایک لورنس کالیش کی طرف اور ایک جھیگہ گلی کو جاری ہوتی ہے تو ہم اس روٹ پہ تھے جھیگہ گلی والی کے سائٹ پہ اور وہاں پہ ابھی ہم تھوڑا سا ہی چلے ہوں گے آگے تو سنو فال بہت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے ٹرافک بھی جام ہو گئی تھی تو بس وہیں پہ ہم ٹرافک ساری جو ہے پیک تھی جام تھی تو وہیں پہ ہم سب لوگ بھی ادھر کے وہاں پہ ہی انجوائی کر رہے تھے اور ہم نے بھی سوچ ہے یہاں پہ انجوائی کرتے ہیں کیونکہ سنو فال جو ایک دم سے سٹارٹ ہوئی تھی 11.30 پہ وہ بہت زیادہ ہمارا مین پرپس جو تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں جہاں بھی سلو ملے گے ہم جوائی کریں گے اور واپس آجیں گے کیونکہ ہم نے نازٹے کرنا تھا اور ہم جہاں پہ رہتے ہیں پنڈی سے تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری بہت قریب ہے ہمارا جب دل کرتا ہے ہم کافی دفعہ ونٹر میں گئے ہیں کافی دفعہ سمر میں گئے ہیں جب بھی آپ چلے جاؤ تو آپ جلدی ہماری پہنچ جاتے ہیں ہم یہی سوچ کے گئے تھے کہ صبح جلدی جائیں گے اور شام سے پہلے ہم نے واپس گھر پہنچ جائیں گے بٹ انسان بہت کچھ سوچتا ہے اور اینڈ پہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو مزدور ہو جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے بے شک وہ ہی ہوتی ہے اور ہمیں نہیں سوچا تھا اس ٹائم ہم انجوائے کر رہے تھے ہم نے بلکل نہیں سوچا تھا کہ ہم یہاں پہ سٹک ہو جائیں گے دو دن کے لیے اتنی بری طرح اور ہم نے کہا یہاں پہ جتنے بھی دورس آئے ہوئے تھے کسی نے نہیں سوچا ہوگا سب جو ہے انجوائے کر رہے تھے پچرز کلک کروا رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے کافی لوگوں کا یہ جو آج کی رات تھی وہ آخری رات تھی اتنی زیادہ ڈیٹس ہوئی تھی یہ رات جب گزری تھی اس کے صبح نیکس ڈیج جو ہے اتنی زیادہ ڈیٹ بوڈیس ملی تھی تو کسی نے نہیں سوچا ہوگا کیونکہ کوئی بھی سوچیں نہیں نکلتا کہ ہم نے مر جانا ہے یا ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے آگے جا کے یہ بس بے شک اللہ کو ہی منظور تھا جو سب ہوا تھا اور اللہ کو ہی پتا تھا کہ انسان تو اپنی پلاننگ کر کے نکلتا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ جائیں گے اس ٹائم پہ نکل آئیں گے بہت زیادہ ہے بھی سنو فالنگ سٹارٹ تھی بہت زیادہ اور وہ جو ہے بلکل نہیں رک رہی تھی کنٹی نیوزلی لگی وی تھی جس کی وجہ سے وہیں پہ جو ہے ٹرافک جام ہو گئے یہ تھی جہاں پہ ابھی ہم نکل رہے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ابھی اس روڑ کے مٹ تک بھی ہم پہنچے نہیں تھے مٹ سے ہی پہلے جو ہے ٹرافک بری طرح جام تھی کیونکہ سنو فال اتنی زیادہ تھی اور یہ تھا کہ آج کے دن میں نے یہ دیکھا تھا کہ بیسے موسلی جو ہے سنگل لڑکے ہوتے ہیں بھٹ یہ جو سارے دن جو سب لوگ جو سٹک ہوئے تھے اس میں فیملیز زیادہ در تھی سنگل پرسن کے علاوہ فیملیز کانٹیٹی میں زیادہ تھی اور ایسی فیملیز تھی جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ یہی بات تھی کہ جس طرح اب بچوں کی چھوٹیاں چاہ رہی ہیں ہولیڈیز ہیں تو اس نے بھی ہولیڈیز تھی اور بچے جب فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں مریلے جن سنو دیکھنے تو وہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے سپیشلی تیاری کر کے اس ٹیبیون انہیں کرنا ہوتا ہے تو وہ سب جو ہے آئے ہوئے تھے اور سب کے ساتھ سب کے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کیونکہ ان کی ہولیڈیز تھی اور کافی دور دور سے آئے ہوئے تھے جیسے سندھ کی سائٹ سائی میں کراچی سائی میں پنجاب سائی میں دور دور سے تو وہ سپیشلی سنو کے لیے جو ہے آج کے دن آئے تھے اور میری بھی یہاں پہ پوری فیملی تھی اور میری فیملی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور جو میرے بھانجے ہیں بھانجی ہے تین اور دو سال کی تھی اس ٹائم جو ہے وہ بھی تھے ہمارے ساتھ یہاں پہ ہم نے جتنا انجوائی کرنا تھا کر لیا تھا بس وہیں سے پھر ہم نے جو ہے گاڑی بیک کر لی تھی ریورس کر لی تھی یو ٹین کیا تھا تاکہ ہم اپنے گھر کو جا سکیں کیونکہ آگے جانا بلکل مشکل تھا مشکل نہیں نامنکی نہیں تھا کیونکہ تنا ٹرافک تھا بس ہمیں پلیس ملی تو ہم نے وہاں پہ ٹین کر لیا کہ بس ہم نے انجوائی کر لیے اب ہم پاپیس جاتے ہیں ٹین جیسی ہم نے کیا تھا ہم وہاں پہ بھی فس گئے اور وہاں پہ بھی جو ہے ٹرافک بری طرح فسی بھی تھی مطبع جانے آنے دونوں روٹ پہ جو ہے جائمی ہوگا جب اتنی زیادہ جو ہے سنو فال ہوگی اور بس وہاں پہ جو ہم سٹرک ہوئے تھے بس وہیں پہ سٹرک کی رہے تھے ہم کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ رہ جائیں گے اور دو دن یہاں پہ گزارنے پڑیں گے اور کیونکہ سب کو یہ امید تھی کہ ٹرافک جو ہے ایسا چلتی جائے گی اوپن ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ کچھ ٹائم لگے گا کچھ گھنٹے لگیں گے اس کے بعد جو ہے روٹ کلیر ہو جائے گا بٹ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا اور جن سب کی اتنے بچوں کی ڈیٹس ہوئیں اور کافی لوگوں کی ہوئیں کافی زیادہ کانٹیٹی میں ہوئیں تھی وہ سب بھی سوچ کے نہیں آئے تھے کہ یہ ہماری آخری رات ہونی ہے آج کی اس ٹائم یہ سٹیویشن تھی کہ زیادہ نہیں بس ایک جس ایک سٹیپ جو ہے گاڑی آگے جاتی تھی تو سب کوئی امید تھی کہ ہم نکل جائیں گے کلیر ہو جائے گا بس ایک سٹیپ زیادہ ہوتی تھی آگے جاتی تھی تو ہم یہی سوچتے تھے کہ ہم نکل جائیں گے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے فائف تھرٹی ہو گئے تھے شام کے اور جو گیارہ بجے سے برف سنو فال جو ہے سٹارٹ ہوئی بھی تھی کنٹینیوزلی اور ہیوی والی وہ کنٹینیوزلی ہو رہی تھی فائف تھرٹی تک بالکل نہیں رکی تھی بیچ میں ایک منٹ کے لیے اور فائف تھرٹی کے بعد یہ ہوا تھا کہ جسٹری ٹو فور منٹ کے لیے یا فائف منٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ رکی ہو تو اس کے بعد ہم سب کو واشروی میں جانا تھا وہ گئے تھے وہ در ڈھونٹے کیونکہ جہاں پہ ہم سٹک ہوئے تھے وہاں پہ آس پاس کچھ بھی نہیں تھا کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھا کوئی ہوتل نہیں تھا جہاں پہ ہم جا کے سٹیک کر سکتے ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اور پانچ منٹ کے بعد جس نو فال اگین سٹارٹ ہوگی تھی پھر ہم سپاہ کے گاڑیوں میں بیٹھ کے تھے اور بس یہی دعا تھی کہ ہم پہنچیں گھر واپس جلدی سے اچھا یہاں پہ میں نے ایک بات کیلئر کرنی تھی کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا اور اتنی ساری ڈرٹس ہوئیں تو سب لوگوں نے کہا کافی زیادہ لوگوں نے موصلی یہ کہا کہ ان کے ساتھ صحیح ہوا ہے جن کی ڈرٹ ہوئی ہیں یا جو سٹک ہوئے ہیں مطلب ان کو پتا تھا کہ فورکاسٹ میں ہیوی رین فال ہے اور وہ پھر بھی گئے تو ان کے ساتھ اچھا ہوا اس طرح لوگوں نے بولا تو مطلب لائک سیریسلی کہ کوئی مر چکا کس کی ڈرٹ ہو گئی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے آپ لوگ اس طرح بہنے کہ ان کے ساتھ اچھا ہوا یہ ہی ہونا چاہیے تھے یہ سب تو یہ سب جو ہوا ہے اس میں نہ ہماری گلتی تھی ہاں ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ جو لوگ آئے ہیں ہم بھی گئے ہیں جیسے ان کو چیک کرنی تھی فورکاسٹ اور دین آنا چاہیے تھا بٹ کسی کے مر جانے کے بعد بھی آپ سارا بلیم ان پر ڈال دیں کہ یہ نہیں نہیں یہ تو انہی کی گلتی تھی اچھا ہوا مطلب یہ بات کی ہے لائک سیریسلی کہ اچھا ہوا مر گئے بھی ہیں تو اچھا ہوا ونٹر پر سپیشلی لوگ جو آتے ہیں سب وہ موسیلی سنو کے لیے آتے ہیں وہ سنو کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سنو فال ہوگی تب وہ نکلیں گے تب بھی وہ اپنا پلان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب جیسی سنو فال ہوگی ہم نے ہاں سے ہم نے ریڈی رہنا ہے اور تب بھی نکلنا ہے بٹ وہ تو یہ سوچ کے آئے تھے اور یہاں پہ یہاں پہ جو تھا برف کا ایک تفان آئے تھا سنو سٹروم تھی یہ کسی کو نہیں پتا یہ کسی کو آئیڈیا نہیں تھا وہ تو نارملی سنو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے وہ سب بھی اور ہم سب بھی اور چلیں اگر ہم اپنی گلتی بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے سنو فال فورکاست دیکھ کے آنا چاہئے تھا اس طرح نہیں آنا چاہئے تھا تو مری کی منیجمنٹ کو تو پتا تھا نا کہ ان کو بھی پتا تھا کہ سنو کا سٹروم اگر آنے والا فورکاست اس طرح موسم خراب ہونے والا ہے اور سیچویشن جو ہے اتنی خراب ہونے والی ہے ان کو ہم سے زیادہ جو ہم ٹوریسوں سے زیادہ ان کو آئیڈیا تھا مری کی منیجمنٹ کو اور پھر جب ون پلس جو ہے کارز وہاں پہ انٹر ہوئی تھی اسی جس ایک دن میں اور جب سنو تو 11 اکلو پہ سٹارٹ ہوگی تو راستہ ایستہ کنٹینیوزلی ہایڈی سنو فال ہو رہی تھی تو مری منیجمنٹ نے وہاں پہ ہی ٹول پلازا پہ بھائر ہی انٹری کلوز کیوں نہیں کر دی میرا بس ان سے ہی ایک جس سوال ہے کہ ان کو جو ہے سب کچھ پتا تھا ان کو یہ پتا تھا وہاں سے ٹول پلازا سے جب ہم ایک گاڑی انٹر ہو رہی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتے ہیں ان کے پاس سب ریکارڈ ہوتا ہے تو ان کو پتا تھا کہ ساتھ ساتھ ہی بھی سنو فال لگی ہوئی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہاں سے کتنی کارز انٹر ہو چکی ہیں اور ابھی کتنی ہو رہی ہیں اور وہاں لیک پلس ہوتی جاری ہیں تو وہ وہیں پہ کیوں نہیں سٹوپ کیا وہیں پہ کیوں نہیں ٹول پلازا پہ انہوں نے جو ہے انٹری کلوز کر کے ان کو کہا کہ آپ جائیں ریورس کروا دی کیوں یہ میرا ان سے کوسٹن ہے اور بس انہوں نے بھی یہ کیا کہ بس اپنی ان کی کمائی ہو رہی تھی وہاں پہ ٹول پلازا پہ انہوں نے کہا کہ آج تو اتنے زیادہ کمائی ہو رہی ہے اتنے زیادہ انٹری ہو رہی ہے تو ہم بھیجتے جائیں گاڑیاں اور ان کا آگے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے کیونکہ جب یہ سب ہو گیا تھا نیکس ڈی بھی جو ڈیٹس ہوئی تھی یہ سب ہوا تھا تو تب بھی تو کلوز کی تھی نا انٹری اور ان کی گھر والے وہاں پہ آگئے تھے تو وہاں پہ پرمنٹ جو ہے کلوز کر دیا تھا ٹول پلازا پہ ہی کہ یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا جب جو نیکس ڈی کیا تھا وہ پھر ایک دن پہلے کیوں نہیں کیا جبکہ مری منیجمنٹ والوں کے پاس جو ہے بلکل آئیڈیا تھا کہ ون لاک پلس انٹری ہو گیا اور مری میں تنی جگہ نہیں ہیں گاڑیوں کہ پھر بھی وہ کرتے جانے کرتے جانے وہاں پہ ان کو کلوز کر دینا چاہیے تھا اور وہ بس اپنا ٹول پلازا کے پیسے جو ہیں اور گاڑی سے لیتے جا رہے ہیں اور اپنی کمائی کرتے جا رہے ہیں اور انہیں یہ بلکل نہیں سوچا باقی میں یہی کہوں گے کہ یہ ہمارے نصیب میں تھا یہ ہمارے قسمت میں تھا اور جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کی قسمت ان کا نصیب ان کو یہاں تک لے کر آیا ہے بشک جو ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور موت آنے ہوتا وہ گھر میں بھی آ جاتی ہے تو میں یہی کہوں گے کہ اس میں کسی کا فال نہیں ہے کہ آپ ٹورس کو بلیم کریں کہ وہ کیوں آئے وہ کیوں آئے سب لوگ آئے تھے سپیشلی اور ان کو یہ نہیں آئیڈیا تھا کوئی مڑنے کے لیے نہیں آتا جان مجھ کے اور بس یہ اللہ ہی لے کر آیا ہے ان کی موت تھی اسی طرح ہونی تھی تو بہت بشک بہت سیٹ جو ہے یہ انسٹرٹن تھا اور اگین ایسا نہیں ہونا چاہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ کوئی بھی اس اتنے بڑے جو ہے سانیے سے نہ گزر پائے باقی میری کی جو منیجمنٹ تھی وہ ٹوٹلی زیرو تھی اور زیرو سے بھی زیرو اگر میں کہوں گا وہ تھی کیونکہ رات پر کوئی جو ہے ہماری ہیلپ کے لیے نہیں آیا تھا اور رات پھر جو ایک پولیس کی اے ایس آئی کی فیملی تھی وہ نویت اقبال سرٹ تھے جو انہوں نے کال سکین تھی سنے ان کی بائیس کالس بھی بات میں دکھائیں گئی تھی نیوز پہ تو انہوں نے کال سکین تھی ادھر ادھر اور کہا تھا کہ ہمیں سیف کر لیا جائے پت کسی نے سیریسلی ہی نہیں لیا اور صبح ان کی جو ہے ڈیڈ بارڈیس ملے جو ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے اور یہ ہے کہ ہم نے بھی رات کے ہی ٹائم کال سکین تھی ادھر ادھر اور اس ٹائم ہمارے فون کی بیٹری بلکل لو تھی اس سے پہلا ہم نے کال سکین تھی پولیس ٹیشن تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ ہم نتیہ گھلی سائٹ کے پولیس ٹیشن ہے اور یہ علاقہ ادھر نہیں لگتا تو آپ اس سٹیشن پہ کریں مطلب لائک سیریسلی یہاں پہ اتنا بری طرح سٹک ہو رہے ہیں کوئی مرنے والا اور آپ نتیہ گھلی اگر ہم نے کال کر لیا وہ ساتھ یہ بلکل دوسری سائٹ پہ تو آپ وہاں سے یہ کریں گے کہ ہم نہیں آ سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ علاقہ اس در نہیں لگتا یہ سب سارے جو ہیں صبح کے مناظر ہیں اور رات بھر ہم گاڑی میں ہی رہے تھے رات کو یہ ہوا تھا کہ رات دس بجے سب نے امید چھوڑ دی تھی اور سب کی امیدیں ختم ہو گئی تھی تو دس بجے ہی سب نے اپنی کارز کی لائٹس جو ہیں آف کر لی تھی جب تک کارز کی لائٹس آن تھیں تو تھوڑی روشنی تھی جیسی آف ہوئی تھی تو بلکل آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسا بلیک آٹ ہو گیا تھا بلیک آٹ ہو گیا اور یہ تھا کہ اوپر سے جب برف ہیوی سنو فال ہو رہی ہو برف کو دفان اور بلکل بلکل اندھیرہ ہو تو وہ رات میری زندگی کی میں یہ کہوں گی کہ سب سے زیادہ خوفناک رات تھی اور آپ ایسا کہ سکتنے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کو قریب سے دیکھ کر آنا موت کو قریب سے دیکھ کر آنا تو وہ صحیح ہوا تھا ہم سب موت کو دیکھ کے قریب سے دیکھ کر آئے تھے بس وہ رات اور وہ ٹائم جو ہے میں کبھی نہیں بھول سکتی جیسے جیسے جو ہے وہ رات گزری تھی اور ہم سب جاگے ہوئے تھے اور یہ تھا کہ صبح پانچ بجے جو ہے سنو فال رکھی تھی اور پانچ بجے پھر ہم نے دیکھا کہ سب گاڑیوں سے حمد کر کے لوگ نکلے ہیں اور وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں پھر ہم نے بھی سوچا کہ اس طرح بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا ہم پھر پانچ بجے نکلے صبح کے اور اس ٹائم جو ہے سنو فال رکھ چکی تھی اور پھر ہم نکلے ہیں اور ہماری کارز جو تھی وہ میرر کے اوپر تک اتنے انچ فٹ جو ہے پڑ چکی تھی برف اور میرر کے بلکل اوپر تک تھی تو وہ ہم نے ہٹائی اور ہم نے دور سے مشکل سے اوپن ہوئے تھے کارز کے اور پھر ہم نکلے بھائر اور صبح کے چار بجے جو ہے دور سے ایک سائرن کے واس آ رہی تھی تو اس ٹائم جو ہماری کو ہائی الیٹ کروا دیا گیا تھا قرار اور ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ سب ہو چکا ایک رات میں کیونکہ ہمارے فونز جو تھے رات کو بند ہو چکے تھے سارے فونز اور جو ہے اتنا کچھ ہوا ایک رات میں ہمیں بالکل نہیں آئیڈیا تھا ہم پھر یہاں پہ مین چوک پر آئے تھے یہاں پہ چار پانچ کلومیٹر کا راستہ تھا چل کے ہم یہاں پہ پہنچے اور یہاں پہ ایک ریسٹرین تھکھانے کا ادھر بیٹھے یہ تھا کہ صبح ہوتی جیسے سنو فر رکی تھی وہاں پہ پاک آرمی ٹائم پہ پہ پہنچ گئی تھی صبح اور ریسکیو ون ون ٹو پہنچ چکے تھے اور ان دونوں نے ہی جو ہے اتنی لائف سیف کی تھی جیسے ہی ہم یہاں پہ چوک پہ پہ پہنچے تو تب ہمیں ریلائز ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے سامنے جو ہے اتنی ڈیٹ بارڈیز وہاں اسی ٹائم کار سے نکالی جاری تھی اور تب ہم نے جو ہے پاک آرمی سے پوچھا تو انہوں نے بتائے کہ ایک رات میں اتی زیادہ ڈیٹ سو گئی ہیں اور ہر گاڑی میں جو ہے ایک گاڑی چھوڑ کہ ایک گاڑی میں جو ہے دی ڈیٹ بارڈیز مر رہی ہیں تو ہم پہلے ان کو ریسکیو کریں گے اور بات میں یہ سب ہمیں بلکل نہیں آئے تھا کیونکہ ہمارے پاس کوئی فون نہیں تھا جس کے تھوڑ ہمیں نیوز ملتی کہ یہ سب ہو چکا ہے اتنا زیادہ کچھ ہو چکا ہے اور بہت زیادہ ڈیٹ سوئی تھی رات میں کافی گاڑیوں کے اوپر درگ بھی گرے ہوئے تھے اور یہ تھا کہ آج پاک آرمی جیسی آئی ہے اور ریسکیو ون ون ٹو آئی ہے اور ان دونوں کی مدد سے ہی اور اللہ نے چاہا ہے تب ہی ہم سب ریسکیو ہو سکے اور نکل سکیں نہیں تو اگر یہ دونوں نہیں آتی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ مری منیچ من غائب تھی ان سب میں انہوں نے کچھ نہیں کیا پاک آرمی اور برن ون ٹو جیسی آئے ہیں سنو روپ کیا صبح تب بھی وہ آ پائیں کیونکہ اتنے طفان میں ان کا بھی آنا مشکل تھا کیونکہ سنو کا طفان بری طرح تھا اور جیسے وہ آئے ہیں تب تھوڑا حوصلہ ہوا ہے ہم سب کو اور یہ تھا کہ جبکہ آپ کو میں بتاؤں کہ سیچر ڈیک کے دن بھی فورکاس میں ہیوی سنو فال تھی پر میں یہاں پہ یہی بات کہوں گی کہ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور جو معصوم بچے تھے ان پہ رحم کیا تو جو سنو فال تھی وہ رک چکی تھی نہیں تو پوری طرح ہیوی سنو فال اس دن بھی تھی نیکس ڈے بھی تھی بٹ جو ہے کسی کی سن لی دعا کسی معصوم بچوں کی دعا سن لی کیونکہ ہم سب بہت اونے گار ہیں اور وہاں پہ بہت بچے بھی تھے ان کی دعا سن رہی رات بھر جو کہ نیکس ڈے مورننگ کو یہ سنو فال رک چکی تھی اور ان کے سورج بھی نکل گیا تھا پھر بھی ہمیں یہاں سے نکلتے نکلتے یہ پورا دن بھی سپینٹ کرنا پڑا یہاں پرف میں ہی اور رات بارہ بجے یہاں سے ہماری گاڑی نکلی تھی اور یہ جو ایک ریسٹورنٹ تھا کھانے کا ادھر ہی ہم چیئر پہ بیٹھے رہے تھے اور ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ کیونکہ ہم نے یہ ساری ڈیٹس کی نیوز سنی تھی تو کافی زیادہ پرشیان ہو گئے تھے اور سب رو رہے تھے تو ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج کی رات ہم گاڑی پہ سپینٹ نہیں کریں گے ادھر جو ہے ہم چیئر پہ بیٹھے رہیں گے اور جہاں تک میں مری کے لوگوں کے بات کروں جو ہوتلز ارنر تھے ریسٹورنٹ تھے انہوں نے بھی کافی بورا کیا تھا ہمار روڈ پہ بھی سنا تھا کہ انہوں نے رینٹ بڑھا دیئے اور یہاں پہ بھی ہم کہیں سے پتہ کرے تھے تو ہمیں ایک فلیٹ ملا تھا ایک اور فیملی کے ساتھ تو ہم کہتے تھے کہ رات کو شیئر کر لیں گے بٹ وہ ایک رات کا جو رینٹ تھا وہ سکسٹی تھاؤزن تھا تب اتنے زیادہ انہوں نے رینٹ کر دیئے اور کھانے کی چیزیں اتنے زیادہ ایکسپینسف کر لی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہاں پہ کیا سیچویشن ہو رہی تھی تو میں بس یہی اس ٹائم سوچ رہی تھی کہ ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے یہاں پہ بندے مر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنا پروفٹ فائدہ سوچ رہے ہیں اور رینٹ دو سے ٹرپل کر دیا کافی زیادہ انہوں نے بری چیز کی تھی پوری حرکت کی تھی اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ پورا مری ایسا تھا بٹ اس میں جو لوکل لوگ تھے انہوں نے کافی ہیلپ بھی کی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہے ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتے ہیں وہاں کے لوکل لوگ جو تھے انہوں نے بھی ہیلپ کی تھی کافی لوگ اپنے سارے جو ہے ریسکیو کر کے جو ہے ٹورس کو کافی اپنے گھر بھی لے ان کو جہاں تک ان کی پوچھ ہوئی ہے وہاں سے نکال نکال کے وہ اپنے گھر تک انہوں نے جو ہے ریسکیو کیا ہے ادھر رکھا ہے ادھر کھانا بھی دیا ہے تو بورے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ اچھے لوگ بھی تھے بٹ جنہوں نے اتنا بورا کیا ہے تو ان کو بس اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے بس اور میں ان کے لئے کچھ نہیں کہوں گی کچھ لوگ جو تھے وہ گھبرا کے پریشان ہو کے صبح ہی وہ اپنی کارز کو وہیں پہ چھوڑ کے جو ہے پیدل نکل گئے تھے موٹر وے کے راستے پہ اور وہ پیدل ہی چلتے رہے چلتے رہے اور وہ پہچھ چکے تھے کافی لمبا چل کے اس طرح بھی کافی فیملیز تھی اور سنگل لڑکے تھے جو پیدل ہی نکل گئے تھے اپنی کارز کو چھوڑ کے باقی یہ تھا کہ جن لوگ کی ڈٹس ہوئی ہیں وہ ان کی لکھی بھی بھی تھی ایک طرح سے اللہ نے اور یہ تھا کہ وہ ساری رات جو ہے ہیٹرز آن کر کے گاڑی میں بیٹھے رہے ہیں اس وجہ سے ان کی ڈٹس ہوئی ہیں اور ہم نے اپنے کار کا ہیٹر آن نہیں گیا تھا ہم یہ بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ کے میرر کو نیچے کر رہے ہیں پوری رات اور کار کو سٹارٹ کر رہے ہیں سٹارٹ کرنے سے یہ ہوا تھا کہ ہماری کار جو تھی صبح تک صحیح رہی تھی بند نہیں ہوئی تھی نہیں تو کافی لوگوں کی جو ہے کار وہ بھی خراب ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنی گانیاں چھوڑ کے جو ہے جانا پڑا تھا تو ہم جو ہے ساری رات کار کو سٹارٹ کر رہے تھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور ہم نے ہیٹر جو بلکل بھی نہیں آن گیا اور یہ بات بھی پتہ چلی تھی کہ جو پیدل جا رہے تھے موٹر وے کے راستے پر آپ کو پتہ آگے جا کہ میکٹونلز آتا ہے کچھ دیر بعد تو وہاں آپ کے ریسٹورنٹ پہ لوگ تھک گئے تھے چل چل کے تو وہاں پہ لوگ مانگ رہے تھے ہیلپ کے ہمیں کچھ دیر جو ہے اپنے ریسٹورنٹ پہ بیٹھنے دیں تو وہاں کے آپ کو منیجر نے جو ہے دور بند کر دیا ونڈوز بند کر دیا اور پیچھے ہو کے ہٹ گئے تھے کہ نہیں آپ لوگ جائیں ہم بیٹھنے نہیں دے سکتے بس اس طرح کی جو ہے گھٹیا حرکتیں ان لوگوں نے کی تھی کہ ایون وہاں پہ کچھ دیر بیٹھنے بھی نہیں دے رہے تھے اچھا جب یہ ایک دو دن بعد نیوز میں ہو گیا یہ سب لوگوں کو پتا چلا اتنی ڈیٹس ہو گئے ہیں اور پھر کچھ لوگوں کو جو ہے غیرت جاگی تھی اور کچھ لوگوں نے پھر ہیلپ کی ان میں سے جو نہیں بیٹھنے دے رہے تھے کیونکہ نیوز میں بھی کلیر آ گیا تھا کہ جو ریسٹورنٹ پہ جو جہاں پہ بیٹھا ہوگا اور اس ٹائم کسی کا رائٹ نہیں بڑھتا ہوتل کیا کہ وہ جو ہے ان بندوں کو ان ٹورس کو وہاں سے نکالیں تو وہ جہاں پہ ہیں اس ٹائم وہ بیٹھ سکتے ہیں بس یہاں پہ جو مین چوک ہے یہاں پر ہماری گاڑی جو ہے آئی تھی کچھ گیارہ بجے رات کو تو اس طرح سے جو ہے ٹھرٹی فائی پلس آورز ہو چکے تھے ہمیں یہاں پہ سٹک ہوئے ہوئے اور پھر گیارہ بجے یہاں سے ہم نکلیں اور کار بھی ہماری سلپ ہو رہی تھی اور جگہ جگہ یہ تھا کہ ریسکیو والے اور پارکار میں والے کھڑے ہوئے تھے وہ ایک ایک گاڑی کو چھوڑ رہے تھے تاکہ کار جو ہے کسی اور کار کے ساتھ ٹکرائی نہیں اور انہوں نے کافی ہیلپ کی ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے اور پھر ہم اپنے گھر ایک بجے تک پہنچے تھے اور اس کے بعد ہماری حالت سب کی بہت خراب سب بیمار ہو گئے تھے ایک مند کے لیے سب کو ٹمپریچر ہو گیا تھا اور ٹمپریچر کے علاوہ ایک خوف بیڈ گیا تھا دل میں مائن میں مطلب ہم یہاں پہ پہنچ بھی گئے تھے بٹ ہمیں وہی سارا سین وہی سب نظر آ رہا تھا اور اس کے علاوہ جب یہاں پہ ہم جیسے پہنچے ہم نے نیوز دیکھیں کیونکہ نیوز اور ان سب چیزوں سے ہم کٹ آف دے تو نیوز دیکھ اور وہ سب ڈیٹس دیکھ کے بچوں کو دیکھے وہ ویڈیوز دیکھ کے تو بہت ہی رونا آیا تھا اور ایک بہت ہی ہوریبل وہ انسیڈنٹ تھا جو ہم میرا نہیں خیال کبھی بھول سکتے ہیں بس میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ سب کو جو ہے اپنی حفاظت میں رکھے موت بے شک جو ہے بھرک ہے اور ہماری نہیں لکھی ہوئی تھی اس لئے ہم وہاں پہ ہو کہ اسی طرح لکھا تھا کہ ہم نے وہاں پہ سٹک ہونے ہیں اور ہم نے آ جانے واپس اللہ نے معصوم بچوں کی جو ہے دعا سن لی تھی جو ہم پہ کرم کیا اور نیکس جو ہے سنوک فال بند کی اگر کنٹینیوزلی ہوتی رہتی تو میں یہ کہوں گی کہ جتنی ڈیٹس ہوئی تھی اسے ڈبل ٹریپل بچ کر آگئے بس وہ رات ہماری سب سے زیادہ خوفناک رات تھی اور جیسے کہ دنے کے موت کو قریب سے دیکھنا تو وہ دیکھ کر بس ٹیچ کر کر کہ ہم آئے تھے اللہ کو پتہ نہیں کون سنے کی پسند آئی جو اللہ نے بے خاص کرم کیا ہے اور بس میں ہی کہوں گی کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ سکرائنڈلی ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ